بسم اللہ الرحمن الرحیم میں توڑا اپنا انٹرڈکشن کر رہا تھا ہوں میرا نام ڈاکٹر محمد صدیق دے پر ہے میں یہاں پہ پاکستانی گرکتہ ریسیچ کانسل کا آئیدارہ ہے ہمارا ایر ایر زون ریسیچ سینٹر امر کورٹ میں ہے اور وہاں پہ میں اسے پرنسپل سینٹر امر کافی زر کام کر رہا ہوں ہم نے کچھ سالوں سے چلیس پہ کام کیا تھا کیونکہ چلیس ہمارے ایریا کی جو ہے وہ پوٹنشل قراب ہے کافی اس کے ساتھ ایشیوز وغیرہ بھی ہیں جس کو ہم بڑا بہت فارمر کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں ان کو سولیشنز بھی بتاتے رہتے ہیں جتنی ہماری کیپیبلٹی ہے اسی حوالے سے تو آج کے حوالے سے چونکہ میں پی ایس ڈی ایسی کو اسی حوالے سے میں مباربہ دوں گا کہ انہوں نے اچھا ایک جو انیشیئیٹو لیا ہے پہلے ہم نے یہاں پہ کیا تھا پی ایسی نے کروایا تھا ٹرڈیپ سے مل کے چلا وہ بھی کافی جو ہے وہ ایک وہ اچھی ایکٹیوٹی تھی جو فارمر کے ساتھ ہم نے مل کے کی تھی یہاں پہ اپنے انسٹیوڈ میں تو اسی حوالے سے ابھی میرے خیال میں یہ کیونکہ سیزن جو ہے ہماری چلیز کی وہ بھی ابھی ہارویسٹنگ چل رہی ہے اور ظاہر ہے ہارویسٹنگ اور پوسٹ ہارویسٹنگ ایک جو ہے وہ کٹھے ہی چلنے والی چیزیں ہیں میرے خیال میں یہ وہ ٹائملی ایسیئیٹو ہے جس سے ہم فارمر کو تھوڑا بہت جو ہے وہ بتا سکیں گے فارمر ماشاءاللہ کافی ہمارے اویر ہیں اور بڑے اچھے خاصے پروگریسیو ہیں جو اچھے طریقے سے اس کو سارا ٹام اس پہ کر رہے ہیں مگر پھر بھی کیونکہ جو فیل میں کام کرنے والا ہوتا ہے وہ عام فارمر ہوتا ہے تو ہم کچھ یہاں پہ کچھ چیزیں یہاں پہ ہم شیئر کریں گے جو ظاہر ہیں ایک علم جو ہے وہ یہ ضرور نہیں ہوتا کہ سب میرے پاس ہو تو وہ ظاہر ہے سب تھوڑی تھوڑی ہرچیز کے ذریعے پاس ہوتی ہے ہو سکتا ہے میں کوئی ایسی چیز بھی اس میں شیئر کر دوں جو پہلے ہمارے ساتھ کسی نے فارمر کو یہاں شیئر میں کی ہو یا زیادہ ترکیفی چیزیں وہی ہوں گی جو ہم پہلے ہی روٹین میں کر رہے ہیں تو جی یہ آج ہماری جو پریزنٹیشن ہے اس کا ہے ہارویسٹنگ ہے پوسٹ ہارویسٹنگ مینیجمنٹ ان چلیس میں ہارویسٹنگ اور پوسٹ ہارویسٹنگ سے پہلے تھوڑا بیگراؤنڈ میں جاؤں گا تھوڑی چلیس کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ ضرور ہے ہارویسٹنگ اور پوسٹ ہارویسٹنگ کے حوالے سے کیوں ضرورت ہے کہ فارمر کو اس کے لیے دی جائے تو اگر ہم بات کریں گے تو چلیس میں تھوڑا اس کا انٹرودکشن دوں گا چلیس جو ہے وہ تقریبا سات آزار پانچ سو بی سی سے مقصد قبل مسیح سے اس کو جو جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے اور وہ پہلے سب سے جو دومیسٹکیٹڈ ہوئی تھی جہاں پہلے یہاں پہ اس کو جو ہے چلیس ہوتی تھی جہاں پہ فارمنگ بھی ہوتی تھی تو وہ میکسیکو اور یہ ساؤت آمریکہ ہے یہاں پہ ہوتی تھی مگر آج کل یہ ایشیا کی سب سے بڑی اچھی کموڈیٹی ہے خاص طور پر ٹریٹ کی حوالے سے اور ابھی جو پوری دنیا میں جو زیادہ سے زیادہ چلیس کا ٹریڈ ہو رہا ہے وہ ایشیا کے کنٹریز جو ہمارے خاص طور پر ہو رہا ہے اور یہاں پہ جو ہمارے میجر پروڈیوسرز اور ایکسپورٹرز ہیں وہ خاص طور پر انڈیا ہے جہاں چائنا ہے پاکستان ہے اگر ہم پاکستان اور انڈیا کی آپس میں اگر ہم دیکھیں کتنی کانٹریبیشن ہے تو وہ تقریبا کوئی پروڈیوس میں ایکسپورٹ میں تقریبا کوئی سکسٹی فور پرسنٹ جو ہے وہ پوری ٹریٹ میں چلیز میں اس کا شیئر ہے تو اسی والے سے پاکستان جو ہے وہ ایک امپارٹن کے جو چلی ہے پاکستان کا وہ امپارٹن کے شکراب ہے اور یہ زیادہ ترہ ہمارے فوڈز میں اور سپائسی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اور الانگ ویس کے جو ہیں وہ کافی اس میں اچھے جو فائدہ منرلس اور ویٹائمنٹس ہیں وہ بھی اس میں ہیں اور اگر ہم بات کریں پروڈکشن کے حوالے سے پاکستان میں تو سب سے زیادہ جو ہمارا تقریبا کوئی ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ جو ہماری چلیز ہیں وہ اسی امرکوٹ زندہ کے جو ایریا ہے ہمارا کنری ہو گیا مقصد اس جتنی اتنی پروڈیوز کے حوالے سے اگر ہم آگے ٹیبل دیکھیں گے تو پاکستان جو ہے وہ تقریبا پروڈکشن اور اس کے ایکسپورٹ کے حوالے سے ٹاپ ٹین کنٹریز میں بھی آ جاتا ہے مقصد اس میں ہوتا ہے تو وہ یہ اسی کا جو ہے وہ کریڈٹ کنری اور امرکوٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کربل بناتے ہیں کہ وہ ہماری چلیز کے حوالے سے ٹاپ ٹین میں آ جاتا ہیں اور آپ یہاں پہ اس پہ گراب بھی دیکھیں گے کہ وہ اس میں تقریبا کوئی ایٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ پروڈیوز چلیز کی وہ سندھ میں ہوتی ہے تقریبا کوئی ایٹ پائنٹ فائی پرسنٹ جو ہے وہ پنجاب میں ہوتی ہے تقریبا نائن پرسنٹ فائی پرسنٹ کے قریب جو بلوچستان میں اور ہماری چلیز کی پروڈکشنیز کی پروڈکشنیز کی اور اسی حال سے اگر ہم لاسٹ یئر دوہزار اکیس بائیس میں دیکھیں گے تو پاکستان کی ٹوٹل جو چلیز جو ایریا پر ہوئی تھی وہ تقریباً فائیفٹی ایٹ تھاؤزنڈ ہیکٹرز پہ تھی اور اس میں سے جو تنز پرس ہیکٹر تھی اور اس کی جو اگر ہم سندھ کا شیئر دیکھیں تو وہ تقریبا 43.6000 ہیکٹر سپیس کی پروڈیوز ہوئی تھی اور تقریبا 111.4 جو ہے وہ 1000 ٹنز اس کی پروڈیوز تھی تو یہ تقریبا اس کی ایریا اور پروڈکشن ہے تقریبا کوئی 80% کے لگ بھگ جو ہے ایریا اور پروڈکشن ہے اور اگر ہم اس کی چلیس کے دیکھیں تو یہ تا اس کا جو ہے ہماری اگریکلچر ایوالی سے جو جی ڈی بی میں شیئر ہے وہ 1.5% ہے اور یہ اس پریٹیز ہیں جو ہمارے یہاں مدر ہوتی ہیں اس میں دیسی جو ہے زیادہ طرف ہائی لوگمی کٹے ہیں جسی کے حوالے سے آگر سپیس پانچیو ہے جی سیر ہیلو جی سیر بولے آپ سنٹی میں کٹے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ٹیبلے جو شیئر کریے ٹاپ ٹیم جو پروڈکشن ہیں چلیس کے یہ ایفیو کی ایک رپورٹ ہے اس کے ساتھ یہ تقریبا ہمارا پاکستان وہ ٹینتھ نمبر پہ آ جاتا ہے اور اسی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پوری جو ورڈ کی پروڈکشن ہے وہ اراؤنڈ جو ہے فائی ملین ٹرنز کے ہے اور پورے جو ورڈ ہے اس میں تقریبا 1.5 ملین ہیٹرز پہ یہ چلیس ہو رہی ہیں اور اس کی جو اگر ہم ٹریڈ میں دیکھیں کہ وہ تقریبا 1.5 ملین ڈالرز جو ہے اسی کا جو ورڈ میں اس کا چلیس کا ٹریڈ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور چلیس جو ہے وہ سیکنڈ جو ہے وہ لارجسٹ اس پائی سے ہے ورڈ میں ٹریڈ کے حوالے سے یہاں پہ ہم اگر دیکھیں گے تو پوری اگر ہم ٹیبل دیکھیں تو انڈیا سے لے کے ورڈ نام تک وہ یہ جو کنٹریز ہیں وہ ہم سے زیادہ پروڈیوز جو ہے وہ لے رہے ہیں حالانکہ ہمارے پاس اتنے اچھا ایریا بھی ہے اور اتنی بڑے اچھی زمینیں بھی ہیں تو مقصد کیا ریزن ہے کہ ہم ابھی تک اسی پہ کھڑے ہیں اور ہماری ایکسپورڈ اور ہماری پروڈیوز جو کم ہے تو اس کے جو کچھ ریزن ہیں وہ اسی کے حوالے سے ہی جو ہے وہ ظاہر ہے یہ جو ہمارے کاوت ہے کہ جو پانی کا جو کترہ کترہ جو ہے وہ سمندر بنتا ہے تو اس کی جو ہم جب چلیز کی جہاں ہم پلاننگ کرتے ہیں جب ہم اس کی نرسلی لگاتے ہیں وہاں سے لے کے اس کی جو ہے ہمیں وہ آہستہ آہستہ سب چیزوں پر نظر رکھ رہی ہوگی تب جا کے ہمیں اچھی پروڈیوز ملے گی اور ہم کمپیٹ کر سکیں گے جو ہائے پروڈیوزر سے لارڈ پروڈیوزر سے دنیا کے اس پر تو اگر ہم ایک اور ٹیبل آپ یہاں دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کا جو ایکسپورٹ پوٹنشیل ہے وہ کتنا ہے تو آج ہم ابھی تقریباً کوئی ہنڈرڈ کنٹریز کے قریب جو ہے مختلف کنٹریز ہیں دنیا کے وہاں پہ ہم چلی ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ابھی جو ہے ہماری وہ تقریباً کوئی فائی تھاؤزنڈ ٹنز کے جو ہے نا قریب زیادہ سے زیادہ دوہزار سوالہ سترہ میں دیکھیں گے فائی تھاؤزنڈ آہینڈڈ ٹنز تھی اور ابھی بیچ میں پھر کم ہو گئی ابھی دوہزار اکیس بائیس میں وہ تقریباً تینہزار ٹنز کے قریب ہے تو مگر ہمارے پاس جو پوٹنشل ہے جو ہم ہمارے پاس جو پروڈیوز آ رہی ہے وہ تقریباً نائنٹی تھاؤزنڈ ٹنز ہے اگر ہم نائنٹی تھاؤزنڈ بجائے پانچ آزار پروڈیوز جو ایکسپورٹ ہے اور نائنٹی تھاؤزن ٹنز میں سے ہم جو ہے وہ لے سکیں گے تو یہی ایک ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس پہ ساری چیزوں پہ دھیان دینا ہوگا کہ ہماری پروڈیوز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آئے اور کوالٹی پروڈیوز ہو کیونکہ جیسے پہلے ابھی خواہ صاحب نے بتایا کہ اسی سال ہی ابھی ایک دو مہینے پہلے کی بات ہے کہ سری لنکا نے ہمیں کافی شپمنٹس جو تھی وہ واپس کر دیں بیک کر دیں اس نے اس پہ ہمیں لینے سے انکار کر دیا اسی طرح ہم تھوڑا پیچھے جائیں گے تو اسی دوران بھی ہماری کافی جو شپمنٹس تھی تقریباً وہ یورپین کنٹریز اور امریکہ سے واپس ہوئی تھی اور ریزن یہ تھا کہ اس میں زیادہ تر جو مہین ایشو تھا وہ ایفلوڈ ایکسن کا تو ایفلوڈ ایکسن اور یہاں جو ایماریلز وغیرہ ہیں یہاں ہماری جو پیسٹی سائز ریزیڈیوز ہیں یہ ایشو تھا مہین جس کی وجہ سے ہماری جو پروڈیوز تھی وہ واپس ہوئی تھی تو اسی کے بعد پھر کچھ فارمرز ہمارے جو کافی پروڈیوز فارمرز ہیں انہوں نے تھوڑے انیشیٹ لیے گوورمنٹ نے لیے انجیوز نے اور پرائیوٹ سیکٹر نے کافی پی ایڈیس انہیں سب نے مل کے اس میں کانٹریبیوٹ کیا اور وہ فارمرز کو جو ہے گرین شیٹس وغیرہ دی گئی تھی کہ آپ اس پہ جو ہے وہ ڈرائی کریں چلیز جو ہے وہ ہماری جو کوالیٹی پیلوڈز ہو پرحالہ ابھی اس میں آگیا تھے تو میں یہاں میں ذکر کرو گا کہ آخر ریزن مین ریزن کیا ہیں پروڈیوز جو ہے وہ کم آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم کیونکہ ایٹی فائی پرسنٹ جو ایریا ہے ہمارا وہ یہاں کو نہیں کہا ہے تو یہاں پہ جو مین ایشیوز ہیں وہ زیادہ تر یہ ہیں کہ وہ جو ہے ہماری شارٹے جو ایرگیشن وارٹر ہے اس کی بہت شارٹے یہاں پہ تقریباً یہاں کبھی کبھی فائی فیفٹی ڈیز کے بعد جو ہے نا کبھی کبھی پانی جو آ رہا تھا جو ہے وہ اس پہ ایفیکٹ ہوا تھا اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ تر اول پروڈکشن میتھرڈس ہیں جو چلیز کے کوئی ابھی اس میں نوہ پن جو ہے وہ نہیں آیا اس میں ابھی تک کافی پروگرس فارمار ہیں ہمارے جو کافی نئی نئی ٹیکنالوجی اس میں یوز کرتے ہیں مگر زیادہ تر ہمارے میجارٹی جو ہے وہ اسی پرانے ڈکر پر چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے فارلائزر وغیرہ جو ہے وہ ان کا بھی جو ہے نا وہ مقصد کوئی جو ڈیوٹیلائزیشن انسفیشنٹ ہیں یا اگر ہم جو ہے نا وہ کافی ہمارے فارموس کو کافی کہتے رہتے ہیں کہ ہم سوائل ٹیسٹ کروائیں سوائل ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ ڈیوٹیلائزیشن کریں تو یہ یہ بھی ایک ایشو ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ جو ویڈز ہیں اگر آپ فارمر کی فیل میں جا کے دیکھیں گے کیونکہ ہمیں تو ذاتی طور پر مشاہدات ہمیں جا کے دیکھا ہے اس پہ تو وہ کافی جو ہے نا وہ جو ویڈز ہیں وہ کافی نقصان کرتی ہیں اور میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ تکر بناتی سکسٹی پرسنٹ تک جو ہے نا آپ کی پروڈیوس پہ افیٹ کرتی ہیں یہ ویڈز اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہیں ہمارے پاس کافی اس میں ڈیزیز ہیں پیسٹ ہیں جو ہمارا پیسٹ جس کے ہماری افلوٹ اکسن کا بیشوار آئے وہ ہے تھرپ ہے اور وائٹ فلائے یہ مین ویکٹر سے ہیں انسیٹس ہیں جو اسی فیلاتے ہیں چلی لیفکر وائلس کو سوری افلوٹ اکسن نہیں مگر چلی لیفکر وائلس کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس نا کوئی اچھی سی اس طرح وائلس بھی نہیں ہیں اسی وجہ سے ہماری جو چلیز میں ہیں خاص طور پر ہمارے اس الائکی جو پہچانے لونگی اور جسے ڈنڈی کرڈ بھی کہتے ہیں وہ اس کی جو پروڈیوس ہے وہ کم ہو رہی ہے اور ابھی کافی جو ہے وہ جو فارمر ہیں ہمارے وہ ہائیبرڈ کی طرف جا رہے ہیں ہم اسی پہ ہم توڑے بہت کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کچھ سالوں میں کچھ کچھ نہ کچھ اس طرح کریں گے کہ وہ اچھی اس طرح کی ڈنڈی کرڈ کی اس میں ویریٹی آ جائے کہ اس میں یہ ریزسٹنس وغیرہ ہو ڈیزیز اور پیس کے ساتھ ساتھ ایون آج کل جو ہمارا یہ فلوٹسن کا ایشو بھی چل رہا ہے تو اسی پہ حوالے سے بھی تھوڑا بہت ہم کام کر رہے ہیں راستو پر کے بھی سے ملکے ہم نے وہ ٹرائل پروجیکٹ وغیرے شروع کیا تھا تو اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ مین جو آج کا ہم ٹاپک بھی ہے جسے وہ ہے انسفیشن ہارویسٹ ڈ پوسٹ ہارویسٹ پریڈنسز جس کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ چلیز کیونکہ ہم پوری محنت بھی فارمر کرتا ہے ہمارا پروگرر فارمر جائے جتنے بھی ہیں وہ پوری محنت بھی کرتے ہیں نرسری لگاتے ہیں وہاں پہ فیروفیل میں جاتے ہیں پورا سال مقصد جو ہے وہ جتنی سیزن ہے اس کا انظار بھی ہماری پروڈیوز ہے اور آخر میں آکے وہیں پہ ہم نقصان کھاتے ہیں ڈیمیجز ہوتی ہیں کہ ہم ہارویسٹنگ اور پوسٹ ہارویسٹنگ کے دوراں کتنی توجہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے ہماری کافی پروڈیوز جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے تو یہ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو بھی پوسٹ ہارویسٹ سے تعلق رہا ہے ہمارے پاس جو ڈرائنگ کے ٹیکنالوجی ہے وہ ڈرائنگ تھرڈ سے ہیں وہ پرانے والے چل رہے ہیں اسی پہ ہم چل رہے ہیں اسی پہ نئی ٹیکنالوجی پہ زیادہ تر کام بھی نہیں ہوا اور فارمر بھی اسی طرف نہیں آ رہے ہیں اور اسی پہ کوئی زیادہ تر انویسٹ بھی نہیں ہے کہ فارمر اپنی طرف سے بھی کوئی انویسٹ کرے اور نئی ٹیکنالوجی پہ آئے ہم اچھے طریقے سے ایکسپورٹ بل کوالٹی چلیز ہیں وہ ہم پروڈیوز کر سکیں تو دوسرا جو اگر ہم اس میں دیکھیں گے جہاں پہ ہمارے خاص طور پر ایکسپورٹ پہ ہمیں جو ایشو آ رہے ہیں جب ہماری چلیز پہ تو جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ زیادہ تر ہماری جو ایشو ہے وہ ہے ایفلوڈکسن پہ پیسٹی سائز ڈیسیڈیوز بھی ہیں مگر اس میجر جو ہمارا ایکسپورٹ پہ جو ایک وہ اوپر سے ایفیکٹ آ رہا ہے جس کے ہمارے پاس اوپن ڈرائنگ ہوتی ہے زیادہ طور پر اور وہ تھوڑی بہت بار وگر لگا دیتے ہیں مگر بھی کتے اور جو روڈرن اگرے وہ آتے جاتے رہتے ہیں تو اس کی کچھ راپن سے ڈرائنگ صحیح طریقے سے نہیں کرتے اس کی جو ٹیپ مائسٹر پرسنٹ ہے وہ جو ہے وہ کم کوشش کرتے ہیں کافی ہمارے فارمرز مگر پھر بھی جو ہے وہ اتنی سو ٹیلے پرسنٹ تک جو ہے نا وہ زیادہ فارمرز نہیں لاتے اس کے اسی وجہ سے اگر مارکٹ میں بھی جاتے ہیں تو وہاں اس کی جو ہے مائسٹر کے وجہ سے اس پر کٹ ہوتی ہوتی اور اس کی جو پرائیسز وگرہ کم اس کو ملتی ہے اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ مارکٹنگ سسٹم جو ہے وہ بھی ہمارا اس طرح کا نہیں ہے ہمارے فارمرز مارکٹنگ سسٹم ہے اسی میں بھی اب اب اگر ہم آخر میں آپ کو میں پکچر بھی دکھا ہوں گا ہے تو وہاں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اتنی بھی اچھی پروڈیوس لے کے جائیں اور وہ جو عام وقت وہ بالکل بھی گلے سڑے اور وہ بیڑکوالی جو چلیز آجی تھی وہ مٹس کر دیتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمارا وہ اس طرح سسٹ نہیں ہے یہاں اس طرح ہو کہ کوئی جو اچھی پروڈیوس لے کے آئے تو اس سے اچھا پرائیس ملے کے دوسرے فارمر بھی اس پر آ جائیں تو یہ بھی ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے چیز مگر پہلے اتنی زیادہ تر نہیں تھی اور ابھی بھی زیادہ تر نہیں مگر کچھ پوشن سے ہمارے پاس جو کمپنیز ہیں وہ فارمر کو اس حوالے سے کر رہی ہیں کہ آپ جو ہنو اچھے جو ہمارے آئے ڈرائنگ کریں اس کی تو مینجر سے پہلے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے چلیز پہ جو ایشیوز ہیں ہیں تو کافی جیسے میں نے آپ کو ایک پوری لسٹ بتا دی مگر اس میں سے سب سے زیادہ عام جو ہے جس کے وجہ سے ہمارے پروڈیوس پہ بھی کافی افیکٹ ہو رہا ہے وہ ہے چلی لیف کلس وائرس ڈیزیز جسے ہم عام طور پر یہاں پہ موڑ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہے ایفلوڈکسن جو پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے ڈرائنگ جب ہم کرتے ہیں تو وہاں سے ایفلوڈکسن شروع ہوتا ہے مگر حقی یہ ہے کہ یہ فیلڈ سے شروع ہوتا ہے ابھی ہماری جو نئی ہمارے پی آر سی نے اور ہمارے کاف کے بی ہے اور کچھ اور ہماری جو ہیں انہوں نے یہ پروڈ کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ فیلڈ سے آتا ہے جو سوائل ہے ہماری وہاں سے آتا ہے ہاں یہ بات ہے کہ وہ اس پر اتنی انٹینسٹی اس کی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہہ کر مگر وہ جب زیادہ اس کی ملٹی بلکیشن ہوتی ہے وہ ہماری جو جب ہم ڈرائنگ کرتے ہیں کیونکہ ہماری پریکٹس جو ہیں وہ اتنی ایفلوڈکس تو اس کی وجہ سے وہ جو ہماری جو ڈرائنگ ہے وہ اچھی نہیں ہوتی اور وہاں پہ یہ جو ایفلوڈکس نے وہ ملٹی پلائی زیادہ ہوتا ہے اگر ہم فریش میں دیکھیں گے تو وہ تقریباً کوئی انڈر اسیپٹیبل لیول اسیپٹیبل لیول جو ہے یورپین یونین یا ہمارے بار سے جہاں پر جیس کی جو ہے وہ تقریباً لیس دین فائی میکرو گرامز پر کیجی ہوتی ہیں اس سے کم وہ تو وہ اسیپٹیبل ہیں تو جو فریش وہ ہمیشہ اسیپٹیبل سے کم ہی ہوتی ہے جو جو ہم نے یہاں پہ جو سیمپلز وگر ایک انیلائیسز کروائی ہے تو اس میں کم ہے مگر جب ہم ڈرائنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ منٹیپلا ہو جاتی زیادہ اور ایک دو ادوست ہے اٹھے اکل ہے ہنڈرڈ کرو گرامز پر کیجی سے بھی زیادہ جو ہے ہمارے باہر کے گن پر جب ہمارے ایکسپورٹ ہو جاتی تو فانڈ ہوئے اسی لئے وجہ سے انہوں نے بین کر دیا اور اس کو واپس کر دیا تو یہ ایشیوز ہیں جس کی وجہ سے تو ابھی ہم آتے ہیں اپنے تھوڑے اسی حوالے سے کہ تیرا ہارویسٹنگ کیا ہے پوسٹ ہارویسٹنگ کیا ہے یا پوسٹ ہارویسٹنگ کیا ہے جس میں ہم کلیکٹ کرتے ہیں پلانٹس کو یا پلانٹس پارٹس کو جسے ہم فروٹس ہو گئے یا اس کو کرتے ہیں اور وہ بائی ہینڈ کرتے ہیں یا مشینوں سے کریں یا کسی ٹولز وغیرہ یوز کر کے کرتے ہیں اور یہ کیوں کرتے ہیں کہ ہم اس کی آخر میں ڈرائنگ کریں اگر یہاں اس کی والی ڈریشن کریں اور اس کے مارکٹنگ کرنی ہے یا ایکسپورٹ کرنی ہے تو یہ جو کلیکشن ہے ٹولز وگشید بھی waspHS کی اس logo کو ہم haroísٹنگ کیا ہے پوسٹ ہارویسٹنگ کیا ہے تو پوراوس پوسٹ ہارویسٹنگ بھی یہ اسٹیج ہے جب ہم ہارویسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جتنے بھی مارکٹ اور ایکسپورٹ تک جتنے بھی اسٹیجز ہیں وہ ساری پوسٹ ہارویسٹنگ کے لزمے آ جاتی ہیں اور اس میں ہم یہ جو ہے وہ فائد جو ہم پروڈیوز کرتے ہیں وہ ہارویسٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو راو مٹیرل جو ہے اگری پروڈکٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم کرنے جا رہے ہیں ویلیابل کی طرح ظاہر ہے جب ہم اس کو اچھے طریقے سے ڈرائن کریں گے تو ہماری جو کوالیٹی ویلیابل کوالیٹی جو ہے وہ ایک جو بن جاتی ہے جس کو ہم مارکیٹ میں بھی آپ کو اچھے پیسے ملیں گے وہ ایکسپورٹ میں بھی تو یہ کی کوک مدان کی ٹرانسپورٹیشن ہاتی ہے گئی پیکیجنگ ہوگئی یا پھر مارکیٹنگ ہوگئی ایکسپورٹ ہوگی تو یہ پوسٹ ہارویسٹ کی جو ہیں وہ ساری ایکٹریٹیز ہیں اور پوسٹ آرویسٹنگ ہارویسٹنگ پوسٹ آرویسٹنگ منیجمنٹ بھی بات کریں تو یہ مقصد ہم وہ سب کے سب جو پاسیبل میتھرڈز ہیں اس کو یوٹیلائز کر کے اور ان ساری جتنے بھی پروسیسز ہیں دیورنگ ہارویسٹنگ اور آفٹر ہارویسٹنگ یعنی پوسٹ آرویسٹنگ کے ان کو ہم اچھے طریقے سے جو ہے وہ کریں کہ ہمارے جو پروڈیوز آ رہی ہے اس کی شیف لائیف زیادہ ہو اور اس کو اس طرح مینٹین کریں کہ وہ مارکیٹبل بھی ہو جائے اس کی اچھی مارکیٹ بیلی ہو جائے اور ایکسپورٹ آلیوی قوالطی پروڈیوز رہے تو اسی کو ہم جو ہیں وہ جو بھی یوٹیلائزیشن کریں جتنے بھی پاسیبل میتھرز ہوں گے تو وہ سارے میتھرز مل کے ہارویسٹنگ پوسٹ آرویسٹنگ کو ہم جو ہے وہ کریں تو اس کو ہم جو ہے وہ ہارسٹنگ پوسٹ آرسٹنگ منیجمنٹ کہیں گے پوسٹ ہارسٹنگ پوسٹ آرسٹنگ جو ایکٹیوٹیز آ جاتی ہیں اس میں وہ ہے کلیکشن میں جیسے پہلے کہا ہے ٹرانسپورٹیشن ہے سارٹنگ ہے واشنگ ہو گئے اس کی ڈرائنگ ہو گئی واشنگ عام طور پر ہمارے ہاں فارمر جو ہے وہ نہیں کرتا وہ جتنی بھی کلیکشن ہوتی ہے یہاں سے اگر ہم دیکھیں جو زیادہ تر ہماری دیویلی ہوتی ہے ہماری پروڈیوز کی وہ یہاں سے ہوتی ہے آفٹر میں ہارسٹنگ ہوتی ہے اور دیورن پوسٹ آرسٹنگ جو میتھرڈ سے جہاں جو پیرڈ ہے اس ہی میں ہوتی ہیں اور زیادہ تر ہمارے پاس یہ پریکٹس ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو واش کریں حالانکہ اس کی بہت بڑی ضرورت ہے میں آپ کو پیچھے کچھ پچھے بھی تھا ہوں گے جو ہم نے ایکٹیوٹی شروع کی ہے اور فارمر کے ساتھ مل کے ہم کر رہے ہیں اس پر اس کے بعد درائنگ ہوگے پیکجنگ ہے سٹورنگ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری پوسٹ آرسٹنگ کی ایکٹیوٹیز ہو جاتے ہیں اور اگر ہم پوسٹ آرسٹنگ کی ایکٹیوٹیز ہو جاتے ہیں اور اگر ہم پوسٹ آرسٹنگ میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو کرتے ہیں تو ہمیں پروڈیوز بھی ایسی ملتی ہے اور اس سے جو یہ پوسٹ آرسٹنگ میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ایک اسنشل پارٹ ہے اگریکلچر پروڈیشن لینے کا اس کی پھر یوٹیلائزیشن کا اس کی جو لاززیں ہیں اس کو ریڈیوز کرنے کی اس کی ویلیوڈیشن بڑھانے کی اس کی جو فوڈیوٹی اسی کے حوالے سے انکم جنریشن کے حوالے سے امپلائیمنٹ کے حوالے سے یہ ضروری پارٹ ہے ہماری جو ہے وہ اگریکلچر پروڈیشن لینے اگریکلچر پروڈیشن نہیں ہوتی تو اچھی خاصے ہمیں اس لازز ہوتے ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 35% تک جو ہے عام طور پر ہمارے لوکل مارکیٹ میں اس کے جو لازز ہو رہے ہیں اس کی اور 50% تک جو ہے ہمارے ایکسپورٹ میں لازز ہوتی ہیں جب ہم اگر پوسٹ ہورویسٹنگ کی جو ایکٹریٹیز ہو چکے اس کو اچھی طریقے سے نہیں کرتے اس میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ صرف لازز نہیں اس کے ساتھ جو ہے اس کی شیل فلائیف ہے وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے کوالیٹی جو ہے وہ اس کی جو ہے پروڈکٹ کی وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے مارکیٹی بلٹی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کی کیونکہ وہ اچھی پروڈیز نہیں ہوگی تو آپ کی جو پرائیس سے وہ کم ملیں گے یا کافی جو ہے وہ مارکیٹ میں جو بیٹھے ہیں ہمارے دوست انکارڈویاں یہ ایک چیز ہمیں نہیں چاہیے تو اس لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو ہم نے پوسٹ ہارویسٹنگ منیجمنٹ ہے وہ کر لیے تو جب ہم پوسٹ ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو یہ تھوڑی بہت اس میں جو چیزیں آ جاتی ہیں جہاں ہماری جو ہے ہماری جو ہے ہماری جو ہے ہمارے 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 دیریکٹ جو ہمارے ابزرویشن سے کہ وہ جو ہے ہمیچوری سٹیج میں کافی ہارویسٹنگ بھی ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے ہماری پروڈیز میں ایفک پڑتا ہے اس کو اور اس کے بعد جو ہے ہارویسٹنگ میتھرڈز بھی جو ہے وہ اچھے تریقیس دیں ہوتے ہیں کافی فارمر جب ہم اس کو کرتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ وہ لیوز اور اس کے جو گلے سڑے اور یہ ساری چیزیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلیکٹنگ مٹھی ریال ہے ہم نے یہ چیز بل کافی نور کی ہے اور فارمرز کو بھی بتا ہے کہ آپ یہ پریکٹس نہ کریں کیونکہ فارمر پورا دن جب پکنگ کرتا ہے تو پورا دن فیلڈ میں ہوتے ہیں اور وہ اسی جو فروٹ ہے اس کو کلیکٹ کر کے پھر پولیتھین بیگ ہے جسے ہم عام طور پر زمان میں کٹا کہتے ہیں جو ہمیں چینی وغیرہ کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں اسی میں جو ہے وہ کر کے اور دھوپ میں پڑے ہوتے ہیں پورا دن وہ دھوپ میں پڑے ہوتے ہیں گرمی میں پڑے ہوتے ہیں اور وہ ان کے اندر جو ہے نا ایک وہ سفوکیٹڈ ماحول بن چاہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو ہو رائے پہ ہوگا وہ گلنا بھی شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ آگے چل کے فرق اس طرح کریں کہ وہ آپ جو کلیکشن کرنی ہے تو وہ کلیکٹ کر کے آپ جو وہاں پہ کوئی آپ کے پاس کیونکہ فیلڈ میں اورالتکر بن پورے سن میں یا اور پور پاکستان میں فیلڈ میں ہمارے درخت تو ہیں تو درخت کے چھائے میں جو ہے وہ شیڈ میں اس کو جو ہے آپ رکھتے جائیں اور آخر میں وہ اس کو جو پرانسپورٹ کریں بجائے اس کے کہ پورا دن وہ ایک کٹے میں بند کر کے آپ اس کو کلیکٹ کرتے رہے ہیں تو یہ ایشو ہے اس میں اور جو ہے وہ ٹائمنگ بھی کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی وہ ٹھیک نہیں وہ ارلی سے شروع کرتے ہیں کیونکہ ارلی جب ہماری پروڈیز آ جاتی ہے زیادہ تر ہماری جو چلیسی پروڈیز ہوتی ہیں وہ جب میں سیپٹمبر کے بعد آکٹوبر نومر کے بعد رات کے ٹائم پر نمی اگر پڑتی ہے تو صبح جب تک نکل کے اوپر تھوڑا نہیں آتا ان کے اوپر جو ہے وہ کلیکٹ ہوتی ہے تو وہ بھی جب ہم وہ ان کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ موائسٹر پرسنٹس اس کا زیادہ ہو جاتے ہیں جب ہم اس کو جو ہے پک کرتے ہیں تو وہ موائسٹر اس کے جو ہے ساتھ رہتی ہے اور آگے چل کے وہ ڈرائنگ میں ہمیں مسئلے کرتی ہیں اور دوسر کے رئے ساتھ پور ٹرانسپورٹیشن میں جسے میں نے کہا کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جب شام کے ٹائم پہ وہ سارا جو کلیکٹ کرتے ہیں ایکس میں کلیکٹ کرتے ہیں وہ کلیکٹ کر کے چنگچی یہاں ٹیکٹر میں رکھ کے اور جہاں ڈرائنگ یہ رہا ہوتا ہے وہاں تک لانے کے پھر وہ بیس پندرہ بیس بندے جو ہے وہ مرچوں کے اوپر وہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں ڈرائنگ یہ رہا تک تو اس کی وجہ سے بھی کافی اس کی جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے اور دوسرا این ایڈیوکیٹ جو ہے وہ ہماری ڈرائنگ ہے اور اس ٹوڈی سسٹم ہے جسے میں نے کہا ڈرائنگ ہم اوپن پہ کرتے ہیں ابھی ہم اس کو تھوڑا اور بھی آگے اس کو بتا ہوا کہ وہ کس طرح عام طور پر ہمارا لوگ کربابا جو ہے وہ ڈرائنگ کرتا ہے تو اگر ہم ہارویسٹنگ کی طرف آتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں جو ہے نو وہ ذہن میں رکھنی چاہیے ہیں کہ کس طرح ہمیں جو ہے جو ہے وہ ہمارے ہارویسٹنگ کرنی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہارویسٹنگ کی ذات میں آتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہیں ہمارے فارمرز کو وہ اس پہ تھوڑا دھیان دیں جتنی پاس ہی بھول ہو سکے یہ ضرور نہیں ہے کہ سب کی سب جو چیزیں ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ اس کے حدہ پہتر طریقے سے بھی کر رہے ہیں فارمر کافی ہمارے ہیں جو ایڈوانس ہیں تو سب سے پہلی بات لیاتی ہے کہ جب ہم ہارویسٹنگ کریں تو اپنے فارمرز کو تھوڑا اس کے بارے میں اعویر کریں کہ آپ نے جو کیونکہ ہماری جو فیلڈ میں جو ہمارے پیکنگ پیکرس ہوتے ہیں ہمارے جو فارمرز وہ زیادہ تر انپڑیں تو ان کو تھوڑا پہلے سمجھانا چاہیے کہ آپ نے پیکنگ کس طرح کرنی ہے کہ آپ کا ڈیمیجز جو ہوں وہ کم سے کم ہو تو وہ ہارویسٹنگ پروٹوکول ان کو سمجھانے ہوں گے کہ کس طرح پیکنگ کرنی ہے کلیکشن کس طرح کرنی ہے ٹرانسپورٹیشن کس طرح کرنی ہے جیسے میں نے پہلے چیزیں جو بتائیں تو یہ ضروری ہے کہ جب ہماری سیزن شروع ہوتی ہے تو ہم اپنے فارمرز کو یہ اوینس دیں یہ ہمارے اگریکلچرسٹ کا بھی ہے اور جو ہمارے فارمر کے جو ہمارے جو زمیندار بھائی ہیں ان کو بھی یہ چیزیں کرنی چاہیں کہ اپنے فارمرز کو یہ چیزیں بتائیں کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ پیکنگ کرنی ہے اور اس کو ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے ڈرائنگ کرنی ہے وہ چیزیں کس طرح کرنی ہے تو جیسے اصل میں یہ ہے کہ چلیز ہمارے وہ نان کلائمیٹ جو ہے ٹرائب میں آ جاتے ہیں یعنی وہ اس کو جو ہے وہ فارم اگر ہم ہارویسٹ کریں تو اس کے بعد اگر ہم اس کی کچھا اس کو امیچور سٹیج میں اس کا ہم کرتے ہیں پیک کرتے ہیں تو پھر وہ رائپ نہیں ہوتے ہیں جیسے ہمارے کافی فائے جو ہمارے فروٹس ہیں جو ہم کچھے میں کرتے ہیں اس کے بعد پک جاتے ہیں جیسے فارگ میں سمپل نام لوں گا آم کا تو آم ہم کچھے میں توڑتے ہیں اس کے بعد اس کو جو ہم رکھتے ہیں تو پھر وہ رائپ ہو جاتا ہے مگر چلیز میں یہ بات نہیں ہے وہ جو ہے کلائمیٹر ٹائپ آ جاتا ہے آم اور یہ اسی لئے اس کو ہارویسٹ کرنے کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ جب وہ بالکل رائپ ہو 90% سے زیادہ اس کی جو ہے وہ کلر جو ہے وہ ریڈ ہونا شروع ہو جائے کیونکہ ہم یہ بات کریں ریڈ چلیز کے حوالے سے تو جب اس کا کلر جو ہے وہ 90% سے زیادہ ریڈ ہو جائے تب اس کی پیکنگ کریں کیونکہ ہم پہلے ایمیچو اسٹیج میں کریں گے تو آگے جو ہے وہ آپ کی جو درائنگ میں ایشو کرے گا اور اس کی کالیٹی میں بھی ایشو کرے گا اور دوسرا یہ بتا ہے کہ انگرائپن جو ہارویسٹ ہوتی ہے اس میں وہ ریڈ کلر جیسے میں نے پہلے کہا وہ آتا ہی نہیں ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ جب ہم اس کا کلر ریڈ ہو جائے اس کے بعد کریں اور یہ جو کلر بریک اسٹیج ہوتی ہے مقصد جیسے میں نے پہلے کہا ہے اس کو ہم کلر کلر بریک اسٹیج کرتے ہیں جہاں پہ وہ پا جو ہمارا چلیز کا کلر ہے وہ ریڈ ہونا لگ جاتا ہے اور تقریبا وہ اس کو نینٹی پرسن سے زیادہ ہو تو وہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کلر بریک اسٹیج ہے تو اس کے بعد اس کو ہارویسٹ کرنا چاہیے اگر ہم بات کریں گے شملہ میں سے جسے ہم بیل پہ پر کہتے ہیں تو وہ کیونکہ ہم گرین کے طور پر اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ ہم گرین پہ لیتے ہیں مگر وہ اسی پہ جو ہے وہ کلیمیٹرک کے ٹائپ میں آ جاتا ہے تھوڑا بہت اس لئے وہ جب ہم اس کو اچھی تھوڑی بہت اس کی کلنگ کنڈیشنز وغیرہ تھوڑی بہت اس کو دیتے ہیں اور چاہوں میں اگر ہم اس کو رکھیں تو اس سے ریڈ بھی ہو جاتا ہے مگر یہ ہماری جو ریڈ چلیز ہیں خاص طور پر جو ورائیٹیز ہیں ہماری وہ اس طرح نہیں ہوتی تو وہ ہمیں جب ریڈ ہو اس کے بعد ہی اس کو توڑنا چاہیے اور اس کو جو ہے دوسرا یہ بات ہے جسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہارویسٹنگ ہمیں ٹائم لی کرنی چاہیے ایسا بھی نہ ہو کیونکہ ہم صبح سے شروع کرتے ہیں شام تک تو وہ سٹارٹ صبح سے کریں مگر ارلی مارننگ میں نہ کریں جب تک اس کے اپر جو رات کی جو ڈیو پڑ جاتی ہے وہ نمی جو ہے وہ دس تقریباً دس ساڑھے دس تک جب اس کی وہ دوب کے وجہ سے وہ نمی ختم ہو جائے اس کے بعد ہمارے سٹم کرنے کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے رینز خاص طور پر کبھی کبھی اسی سیزن میں ہمارے رینز آ جاتی ہیں کبھی نہیں بھی ہوتی ہیں اگر اگر رین آ جاتی ہیں بارشیں آ جاتی ہیں تو بارش کے جلد بات جلدی بھی نہ کریں اس کو اگر وہ کنڈیشن پہ دیکھیں کہ وہ بارش کتنی انکینسٹری کی ہے اگر زیادہ بارشیں ہیں تو بھلے ایک دو دن چھوڑ دیں اگر وہ بارشیں تھوڑی بہت چل رہی ہیں تو گھنٹہ دو کے بعد دیکھیں کہ اگر اس کے اوپر نمی یا بارش کا پانی ہو جی نہیں ہے تو اس کے بعد ہم اس کی آررسٹنگ کریں یہ کچھ پکچر سے جس میں ہم نے وہ فارمر کو ساتھ مل کے اس کو تھوڑا بتاتے ہیں کہ آپ نے پکنگ کس طرح کیسے کرنی ہے کس چیز میں کونسا مٹیریل آپ یوں کریں کیونکہ مٹیریل جیسے میں نے کہا کہ ہم پہلے ہمارے فارمر جو وہ کلاسز میں کرتے ہیں وہ جیسی بات ہے بلی کریں مگر اس کے بعد کلاسز میں یا اس میں کر کے وہ جو پولیتھن بیگ میں رکھتے ہیں پورا برا دن جو ہے وہ دھوب میں پڑھ رہتا ہے وہ پریکٹس نہ کریں وہ اس میں جو ہے اگر اس سے اچھا ہے کہ وہ کوئی جیسے آج کل ٹرے آ رہی ہیں پلاسٹکی اس میں کریں یا ایون وہ جو ہمارے فارمر کے پاس ڈیرنٹ قسم کی پلاسٹکی بارٹیاں اگر ہوتی ہیں وہ عام طور پر مختلف پانی میں اس میں یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ اس میں اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں آتا اور اس کے بعد وہ آپ جا کے ان کو چھاؤں میں رکھنا ہے تو یہ چیزیں جو ہے اویرنس سے اسی کی حوالے سے بھی ہم پارمر کے پاس جاتے ہیں ہم بتا دیں گے ہمیں زمیندار جو ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے کہ اپنے پارمرس کو جا کے بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ کس طریقے سے پیکنگ اور ہارویسٹنگ مگر کر لی اس کے بعد جو ہے میں نے یہ کافی چیزیں جو ہیں پہلے ہی میں اس میں ذکر ہوتا رہا ہے پہلے ہی کہ وہ جو ہے ہمارے جو ریڈ چلیز خاطر اسی لئے نائنٹی پرسنٹ کلور آپ کا جب وہ ہو جائے تو آپ اس کو کریں اور دوسرا یہ کریں کہ جو ہمارے چلیز ہیں وہ انڈر رائپنڈ بھی نہ ہو کہ وہ پیچے بھی نہ ہو میچھوڑ بھی اور رائپنڈ اگر وہ آپ کے اور رائپنڈ جو ہوگی تو وہ اگر آپ اس کے آپ کے جو پروڈیز مین آپ کی جو پروڈیز آ رہے ہیں جس کو آپ نے کوالیٹی پروڈیز کے طور پر جو پروڈیز کرنا ہے تو اس کے ساتھ نہ ملائیں اگر جو وہاں پہ اگر فیل میں ہیں بھی یہاں تو ان کو الگ کر دیں الگ تاہہ جو ہے وہ کسی برطن میں یا اس طرح رکھتیں بہلے پھر آپ اس کو اس کی جو ہے دوسرا جو اس کی پروسس اگر وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں آپ کے پاس تو آگے جو ہمارا اس میں پروسس سارٹنگ گریڈی میں آپ نے وہاں پہ اس کو الگ کرنا ہے اسی طرح سے پھر وہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس کے پاس پروڈیز آ جائے جو فروڈ آ جائیں ان کو علیدہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فارما ہمیں ان کو بتانا ہے کہ جب آپ اس کو پکنگ کریں اس کی چلیز کی تو کوشش کریں کہ اس کے ساتھ آپ کی کبھی کبھی کافی یہ بھی ابزرویشن ہے ہم نے خود بھی نوٹ کیے کہ جب ہم چلیز اس کو پک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے لیے اس کی جو ٹینیا وہ آ جاتی ہیں جو اس کی جو برانچ ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ آ جاتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ نہ آئیں اور فارمر کو یہ بتا نہیں اس سے یہ کہ اگر آپ اس کے پکنگ کرنے سے آپ کی پوری ٹرگ آ جاتی ہے یا آپ کی اسٹارگ یا برانچ آ جاتی ہے تو وہ آپ کا آگے چل کے نقشہ نہ ہوگا کیونکہ انہی ٹوئیکس میں انہی برانچز میں پھر دوبارہ فول ہوں گے اور جو آگے چل کے پھر وہ آپ کے فروٹ بنیں گے تو اس طرح اگر زیادہ پیمانے پہ ہو رہا ہے تو اچھا نقصانہ جو ہوتا ہے کوشش کریں کہ وہ فارمر کو اس طرح بنیں کہ آپ نے ایک تو جو آپ کے انڈر آئیپنڈ اور آئر آئیپنڈ وہ جو فروٹس ہیں وہ نہیں لینے اور اس طرح کریں اس کی پکنگ کریں کہ صرف فروٹ آ جائے زیادہ ترہ اس میں نقصان لاؤ اس کے ساتھ ڈیلے جو ہے ہارویسٹنگ جو ہے وہ بھی آپ کو جو ہے اگر آپ نے ڈیلے کر دی آپ کی فصل تیار ہے نائنڈی پرسن سے زیادہ آپ کی کلر ہو گئی اس کی اور باب پھر بھی نہیں کہہ رہے آپ نے وہ ایک افتہ چھوڑ دیا اس کو کہ آپ کوئی آپ اپنا اس میں ہو یا کوئی فارم بھیک اگر نہیں مل رہے تو وہ آپ کا قوالیٹی ہوگا اگر ہم ڈیلے کر اس میں تو اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک تو آپ کی جو فروٹ ہیں وہ انڈر آئیپنڈ ہو یا آئیپنڈ ہو وہ بھی نہیں لینے اور اس کے ساتھ کافی ہمارے پاس جب ہم اس میں جاتے ہیں تو ڈیزیز وغیرہ بھی ہمارے کھڑا میں آجاتے ہیں تو وہ ڈیزیز اگر پلانٹ ہو ایمیچ ہو ڈیمیج ہو کریکٹ وغیرہ ہو جہاں کسی نے اس کو کسی وجہ سے اس کو ڈیمیج ہوگا تو وہ جو ہے چلیز جو ہوں گے ان کو بھی وہ خراب کریں جو یہ ذہن کنیالی بات ہے کہ اس طرح کے جو انرائپنڈ اور آئیپنڈ ہیں ڈیزیز ہیں سپائل ہیں جو ڈیمیج روٹس ہیں وہ ارپنوز نے یا تو الہیدہ پک کرنے یا پھر گرینڈوں میں ان کو نکال دینا ہے خاص طور پر ڈرائنگ سے پھلے اور اگر ایک یہ جو چیز ہے میں نے کچھ فارمرز کو کہی تھی تو ہمارے زمیندار بھائی تھے انہوں نے کہا یار کہ ابھی ہم یہ بھی کام کریں گے اصل جب پکنگ کرتے ہیں تو کیونکہ ظاہر نہیں کہ سارے سارے فروٹ صاحب کے ثابت آجائے کچھ اس میں سے فروٹ بھی جاتے ہیں تو اس کی جو رس ہوتی چلیز ہاتھوں پہ اور باہوں پہ لگ جاتی ہیں اور اس میں اتنی جلن کرتے ہیں کہ تقریبا کیونکہ پورا دن اس کی چلتی رہتی تو پورا دن رہتی ہیں تو اگر وہ ہو سکے تو پاسیبل ہو میں نے اسی لیے لکھا تو اگر وہ فارمر کو جو بڑے والے بازو تک جاتے ہیں یہ پروائیڈ کر دیں ظاہر ہے وہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ کافی ٹائم چلتے ہیں تو وہ اگر ان کو کریں کہ وہ تھوڑے بہت ان کی سیفٹی میرز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں ان کے ہاتھوں میں لگ جاتی ہیں پھر وہ موہ پہ لگائیں آنکھ میں لگائیں تو وہ ہوتی ہیں ہمیں مجھے یاد ہے کہ فارمر سے ہمیں کہ سر میربانی کریں وہ اسی پہ کیونکہ ہماری جو ہائیبر ٹائپ ہیں وہ زیادہ اس میں تیخی ہوتی ہیں ہوت 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 ہے مجھے میربانی کرے سر ان سے ہمیں جان چھڑھا ہیں اور دوسرا یہ بھی تھا کہ زیادہ تر ہماری جو لونگی ہوتی ہے جب وہ پک کرتے ہیں تو ڈنڈڈی سوا جاتی ہیں اور وہ اس کی ڈھاٹ زیادہ ہوتی ہیں تو اگر پاسیبل ہو کیونکہ وہ جو ہمارے پکرز ہیں وہ جو ہمارے فارمر سے وہ بھی انسان ہیں وہ بھی ہماری طرح ہیں تو اگر ہم ان کو پروائیٹ کریں تو اتنا میرے خیال میں گلوز میں زیادہ خرچہ نہیں آئے گا میرے یہ تھا کہ اگر ہم ہو سکے تو پروائیٹ کریں گلوز کے ساتھ پکرز 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 دوسرے ساتھ یہ ہے جس پہلے آپ پکرز 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 جس عام ہمارا فارمر پکرز پکرز ہماری ویمین پکرز اور اس میں ڈالتے رہتی ہیں اس کے بعد جا کے پھر وہ اس میں جو پولیسن بیگ آتی ہے اس میں کوشش کریں نہ کریں اور یہ دوسرا جسے میں نے کہا کیونکہ اگر ہم کیمیک دیکھیں گے کافی ہمارے سینئر دو سو بہاں سے اگری کلچر یونیسٹری سے بھی کچھ بیٹھے ہیں کچھ فارما کافی لیکن تو ہوا اس کا مادہ ہوگئے وہ بھی نکلتا رہتا ہے تو وہ جہاں پہ کاربن زیادہ ہو جائے وہاں تیمپریچر تھوڑا بڑھ جاتا ہے اور اب جب ہم اس کو پولیسن دیکھ مال شروع ہو جاتا ہے جس میں سے اس کے سپائل جو ہے وہ چلیز جو ہے اس کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو ہم کوشش کریں پہلے اس کو شیڈ میں جا کے رکھیں گے جب ہم پک کر کے اس کو شیڈ میں رکھیں گے تو تھوڑی بہت اس کی جو ہے ہوا وگر لگے گی تو اس کے کافی جو ہے وہ اس کی ہارڈنے سے یا اس کی جو خراب ہونے کا خطرہ ہے وہ تھوڑا ٹل جاتا ہے اور جب شام کو پوری پکک ختم کریں تو پھر وہ بھلی انہی بیگس میں بھر کے ایرہ تک لگے جائیں اور پھر ایرہ پہ جا کے وہاں پھر اس کو جو آپ نے پروسس کرنا ہے جیسی ویٹنگ وغیرہ کرنی ہے اس کی تو وغیرہ کر کے پھر اس کو آپ نے پھر ریپن کر دینا آئی جو بھی آپ کے پاس چیز آویلیبن ہے وہاں تک لانے لیے تو یہ آپ اس طرح یہ اس پہ پکٹر آپ دیکھیں گے اس طرح کی چلیز ہیں وہ نالے اور وہ اچھے اچھے مقصد فل رائپن ہوں وہ کرنے ہیں اور اس میں آپ کو کوشش کریں کہ وہ کوئی پلاسٹری کا کوئی اس طرح کا ٹرے ہو مگر جیسے میں نے پھیلے کہ چیزیں آجاتی ہیں پوسٹ آر ریس ٹرنگ یہ آجاتی آپ نے کلیکٹ کر دیا اس کے بعد آپ سے ٹرانسپورٹیشن پھر آپ نے اس کے جانگ کرنی سارٹنگ کرنی گرینڈنگ کرنی یا اس کے بعد آپ پیکیجنگ کرنی یا مارکیٹ لے رہے جانا ٹرانسپورٹیشن جو آپ کی فارم سیلیں مارکیٹ تک اسی میں یہ ساری چیز تھے یہاں پہ آپ کو اپنی پروڈیوز کا خیال رکھنا ہے تو اگر اسی دورہ کوئی آپ سے مسترک ہو جاتی ہے اس میں کوئی لینر کر دیں چھوڑ دیں ٹھیک یہ کوئی ایشو نہیں تو یہ آپ کی آگے جو پروڈیوز ہوگا تو یہ اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا آپ نے ہاریسٹنگ کے بعد اس کو پولیتین بیگز میں نہیں رکھنا جھوڑ بیگز میں کوشش کریں جھوڑ بیگز وگر ہو اور اچھی بات ہے یہ پہلے جیسے میں نے کہا کہ آپ نے اس کو ٹھاؤ میں رکھنا ہے تک وہ پورا پکنگ کرتا ہے اس کے بعد وہ پہلے میں نے کہا پولیتین بیگز میں بھر کے رکھتے ہیں اور شام کو چنچی ہے کوئی رکشہ ہے کوئی ٹیکٹر ہے اس میں بھر کے کوئی گدہ گاڑی ہے اس میں بھر کے چار پانچ بند ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی ایک قسم کی اس میں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور خاص طور پر یہ زیادہ تب ہوتا ہے جب آپ کی ڈرائی کریں جب آپ ڈرائی کرتے ہیں تو اگر آپ سو تھوڑا بھی پریس کریں گے تو وہ ڈیمیج ہوتا ہے اس کا سیڈ نکل جاتا نکل جائے تو آپ کی پروڈیوز میں جو آپ کی جو ویٹ جب مارکی لے جاتے ہیں اس پہ بھی افکت ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ جب آپ ٹرانسپورٹیشن کر رہے ہوں تو زیادہ لوڈ بھی نہ خیال کر کہ آپ نے اپنی پروڈ پوسٹ ہارسٹن یا میتھرڈ ایکٹیوٹیز ہیں اس کو کرنا یاد اور اگر آپ جیسے میں نے پہ لگا کہ جب لوڈ کر کے اور اس کے اتیار سے بیٹھے ہیں اس کے بجائے اور ڈرائنگ میں لے کے جائیں تو ڈرائنگ ایریا میں زیادہ پروڈ پیسے دینے پرفارٹی کیجی ان کا ریٹ تے ہوتا ہے تو وہ پھر ویٹ کرتے ہیں ویٹ کر ان کے پاس بیلنس لگے ہوتے ہیں اس میں ویٹ کر پھر کافی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ فارمر اس کو بہی پہ کٹوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے دن صبح دس گیارہ بجتہ گا کہ اس کے بعد اس کو سپیرڈ کرتے ہیں درائنگ گیرہ پی تو پورا یہ تو وہی بات ہوگئے کہ پہلے جس پورا دن اس کو باندھ کی رکھا تھا رات پوری رات بھی چھوڑ دیا دوسرے دن جا کوئی چوبیس گھنٹے کے بعد اس کو درائنگ کرنے بعد اس کو جو آپ کی شیٹ ہیں یا آپ پہ زمین بنائی ہوئی اس پہ رکھنا ہے جس طرح بھی آپ کے پاس وہ چیز آویلبل ہو اس پہ آپ نے اس رات کو ہی یا اس شام کو ہی آپ نے اس پہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ آپ میں بند ہوئے نہ ہو اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ چلی زب ہم ڈرائنگ کرتے ہیں جب سیزن شروع ہو جاتی ہے تو رات کے ٹائم پہ نمی پڑتی ہے تو کوشش کریں جو آپ نے سپیرٹ کی ہیں اس کے اوپر کوئی ترپال ہے یا کوئی پلاس تکی ہے ایسرہ کی کوئی شیٹ ہوگر ہے تو وہ اس کے اوپر دیں وہ اس لیے کہ رات کے ٹائم پہ جو نمی پڑے گی اس سے وہ بج دیں حالانکہ ہماری جو اوپن ڈرائنگ ہے وہ مین ایشو جہاں پہ ہماری ایفلوٹ اکسن کی زیادہ ہوتی ہے وہ ہماری اوپن ایریا جو ہیں کیوں کیونکہ ہمارے آپ میں زیادہ تر ہمارے جتنے بھی فارمر ہیں آپ دیکھیں گے ان کے جو ڈرائنگ ایریا ہیں وہ راستے کے ساتھ ہیں ہمارے ہاں عام طور پر کچھے راستے ہیں تو وہاں پہ جب گاڑی گزارتی ہیں اور عام طور بگر ہوا آجاتی تو مٹی وگر ساری دست پھر ان کے اوپر پڑ جاتی ہے رات کے ٹائم پہ آپ کی نمی پڑ گئی دن کے ٹائم پہ اس کے اوپر آپ کی ڈسٹ آگئی اور سردیو میں بھی بھلی تقریبا بار آئی بہت تیمپریچر میں مڑ جاتا ہے تو یہ چیزیں فیور کرتی ایفل آٹا اکسن کے بڑھ نہیں کا آپ جی نمی ہو گئی دست ہو گئی اور آپ دھوک تھوڑا ٹیمپریچر تو یہ فیور بل کنڈیشن ہیں آپ کی ایفل آٹا اکسن بڑھ نہیں گئی تو یہ بڑھ جاتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ جو آپ نے درائنگ کہ اس کے وجہ سے آپ کی نمی نہ پڑے دن کے اگر ٹائم پر پڑتا ہے آپ کے پاس چلی اس میں نمی نہیں ہے تو آپ کی ملٹی پلی کیشن زیادہ نہیں ہوگی تو یہ تھوڑے تھوڑے بہت طریقے ہیں جس جیس آپ اچھے طریقے سے آپ اپنی پروڈیوز اس کی ڈرائنگ وگر کریں گے تو اس کے ساتھ میں جیسے پہلے بھی ایک تھا جب آپ نے پکنگ کی تھی اور جو ڈیزیز پلانٹس ہیں اس کو اپنے علیدہ کرنا اس نے آپ کو اگر ڈرائنگ بھی کرنے تو ان کی علیدہ کریں میں آپ کی جو پروڈیوز اس کے ساتھ میں کر تو یہ کچھ تصویریں جو ہم ہم پہ کرتے ہیں فارم پہ جتنے چلیز آ جاتی ہیں پھر اس میں سے آپ یہ آپ دیکھیں گے کہ کون پہ پکچر ہے جس میں وہ فارمر نے کٹے میں رکھ کے اور اس کو زمین میں رکھ دیا ہے وہ پورا دنی سی دھوپ میں پڑی رہتی ہے ظاہر ہے پھر وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی جو فارم پہ آپ کے پاس آ جائیں چیز پہلے آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ جب آپ پکنگ کریں تو اس طرح کی چیزیں مکس نہ کریں اور پھر بھی ظاہر انسان ہے اس میں سے تھوڑی بہت چیزیں آ جاتی ہیں تو جب وہ ڈرائنگ ہو آپ نے کرنی ہو تو اس پہلے آپ اس کی گرائی ڈرائنگ مگر بھی کریں تو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں گے تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں اور بھی ہم نے اسی حوالے سے پوسٹ آر ریسٹنگ حوالے سے اور خاص طور پر کیونکہ ہمارے پوسٹ آر ریسٹنگ زیادہ تر دھیان جاتا ہے صرف ڈرائنگ پہ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ٹرانسپورٹیشن وہ بھی ہمیں اسی میں اسی بھی احتیاط کرنا ہے اور دوسرا ہمارے ہمارے جو عام طور پر 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 ہمارے فارمرز کے پاس وہ جب ان کو پلورائز کرتے ہیں کیونکہ رات کے ٹائم پر نمی پڑتی تو صبح پلورائز کرتے ہیں اسی میدان پہ گرین شیٹ وغیرہ تو اس کے اوپر چپلوں کے ساتھ مٹی کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں اسی کے ساتھ پھر اس کو اوپر گھومتے ان کو پلورائز کرنے کے لیے تو وہ بھی ظاہر ہے جو ہم نے پہلے احتیاط کی تھی اور آگے چل کے وہی پاؤں سے اسی سے ہم آپ کے اوپر آکے گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہی مٹی پھر اس میں شامل ہو جاتی ہے تو یہ کوشش کریں کہ آپ نے ان کے ساتھ کرنی ہے پلورائز کسی اسٹک وغیرہ اثر کریں ضرور نہیں ہے کہ آپ نے پھر ننگے پاؤں گھومیں پھر اس میں آپ کو اس کی رس وغیرہ اوپر آ جائے تو کوئی لکڑی وغیرہ ہو ہمارے کافی درخت وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کی برانچز ہوتی ہیں اس میں پتے جھڑ اسی کے ساتھ جسے جھاڑو جو بن جاتی چیز اسی سے ان کو پلورائز کریں گے تو دیمیج بھی کم سے کم ہوگا تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس پر خیال رکھنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تو اس میں جو مویسٹر پرسنٹ ہوتا ہے وہ تقریبا 75 to 80 پرسنٹ تک اس میں مویسٹر ہوتا ہے اور اس کو ہم نے کم کرنا ہے 10 to 12 پرسنٹ کیونکہ اگر اس میں سے زیادہ مویسٹر ہوگی تو پہلے تو آپ جب مارکیر میں ان کو لے کے جائیں گے تو وہ 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 ہی سے وہ اس میں لگ جاتا ہے پھر وہ اور زیادہ اور بھی مقصد وہ ضرور نہیں کہ اور بھی اس کی کوالیٹی کو خراب کرتے ہیں اسپائل کر جنس کو تو اسی میں زیادہ تر یہ خیال لکھنا پڑتا ہے جب ہم اس کی ڈرائنگ کریں تو وہ بہتر سے بہتر کریں اور کوشش یہ اس کو کم کر کر تیولر کرنا ہے تو پیرڈ کم ہو جتنے بھی آپ درائنگ کم ہوگا آپ کی پروڈیوز اچھی آئے گی اس میں زیادہ آپ کی فلاتاکسن اور اور اشیوز کم ہوگی تو آج کل نئے مختلف طریقے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کا دیوریشن آپ کا کم ہوگا تھوڑے اس میں انیشل انویسمنٹ ہے مگر آپ کی جو پروڈیوز ہے وہ آگے اچھے آئے گی تو میں ابھی اس میں آگے چل کے اس کے بات بھی کریں گے میں آپ کو پکٹوریل ویڈیو ان کا دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح کرتے ہیں تو میں نے جیسے دکھائیے آپ دیکھیں اس طریقے سے اوپن گراؤنڈ میں بھی چلی سپڑی ہوئی اس پہ کرتے ہیں کچھ فرمر میں آگے ایک دکھاؤں اس کے اوپر چڑھ کے مگر یہ جیسے پہ نیچ آپ دیکھیں گے وہ لکڑی سے اس کو پلوریت کر کر رہے تو یہ بہتر ہے بجا کہ ہم اس کے اوپر اس کے واق کر ہی اور جب ہم کیونکہ ہم جیسے ہماری ایکس پورٹ اور ساری چیزیں پہلے بھی اس کیا ایک ایفلائٹ ایک 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 یہ دو قسم کی فنجائی ہوتی ایس پرجیلس فلیو سے اور ایس پرجیلس پیراسٹی سے تو یہ دو جو ہیں یہ پروڈیوز کرتی ہیں یہ جب اٹھے کرتی ہمارے چیلیز کو جب موائسٹر اور جو فیوربول کنڈیشنز آ جاتی ہیں تو وہ پروڈیوز کرتی ہیں ایفلوٹاکسن اور ایفلوٹاکسن بسی کارسینو جینک میکرو ٹاکسن جو پروڈیوز کرتے ہیں کینسر ہیومنز اور اس کے جو کافی اس کے ٹائپس ہیں تقریبا میرے خیال پندرہ بیس تر اس کے ٹائپس ہیں مگر زیادہ جو خطرناک ہیں جو جن کا ہمیں زیادہ تر بہا ہماری پروڈیوز بھی ایکسپورٹ بھی کم ہو رہی ہے وہ ایفلوٹاکسن بی ون بی ٹو ان جی ون ان جی ٹو ہے اور سب میں سے جو زب سے زیادہ خیتان ہے وہ بی ون ہے تو یہ جو ایفلوٹاکسن ہیں ان کی اگر ہم باہر ایکسپورٹ ہے آپ اس کی ویلیو دیکھیں گے اگر بی ون اس میں ہے تو 5 میکرو گرام پر کیجی کم ہو اس سے کم ہو اور یہ باقی بھلے ان کی تھوڑی لیمٹ ہے وہ دس میکرو گرام سے زیادہ نہ ہو اسے کم ہو تو یہ ان کی جو ہے وہ ریکمیڈیشن سے اگر آپ کی چلیز پر انفلوٹاکسن ہوں گی تو آپ سے آپ کی پروڈیوز نہیں لیں گے آپ کی ایکسپورٹ بھی واپس ہو سکتے جیسے ایک مہینے پہلے آسری لنکا نے واپس کیا جہاں کچھ دو چار سال پہلے جو ہے امریکہ اور بطانی سے ہماری کافی شپمنٹ تھی وہ واپس آگئے نہیں تو یہ ہماری جو ہے میں نے جسے پہلے کہا یہ زمین سے سوائل سے ہماری کراب میں آتا ہے مگر اس کی زیادہ جو ملٹی پلکیشن ہے وہ ہوتی ہے درائنگ کے دور اور سٹورنگ کے دور درائنگ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ کنڈیشن جب اگر ہلا جاتی ہیں اور جب ہم سٹور کرتے وہ دس سے زیادہ ہو تو پھر بھی اس میں کنڈیشن آتی ہے کہ فنگس اس میں آجائے گا اور ایر فلو آجائے گا تو اس لئے آپ نے درائنگ کرنی ہے وہ دس سے بار پرسنٹ ہو اس سے زیادہ نہ ہو اور اس سے کم بھی نہ ہو زیادہ ہوگی تو یہ ہوگا کہ مویسر جو اس میں آجائے گا بڑھنے کے وجہ سے فنگس اس میں لگ جائے گا اگر کم ہوگا تو آپ سیڈ کی وائیبلٹی جو وہ سمجھ نہیں رہی اور یہ اس کے بعد اور یہ اگر ہم بات کرتے ہیں ایفلا ٹاکسن کی تو یہ خطرنا گئے ہیں کہ جس طرح میرا ہمارے کچھ دوست ہیں پیتول آگیا تو وہ نہیں نکلے گا اگر وائیرس آگیا تو وہ نہیں نکلے اس کو منیز کرنا ہے اس کو برنے نہیں دینا اسی طرح ایفلا ٹاکسن اگر آپ کی آگیا تو وہ ڈاتا نہیں مگر اس کو کریں گے تو وہ ہمیں نقصان بھی نہیں گا مگر اگر اس میں آگیا تو یہ اتنا خطر نہ کہ جس میں آگیا چلیز میں آگیا کسی اور کام میں آگیا تو بھلے آپ کو اس کو کریں اس میں بھی وہ ختم نہیں ہوتا وہ ظاہر ہے پھر آپ کی ہیلتھ کے لئے بھی خطر نہ آکے تو یہ کوشش کر کے ہم نے چیزوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بڑی باتیں نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو خیال میں رکھ ہم اس کو ان چیزوں کو کم کر سکتے ہیں آپ کی جو دوسری جو لس ہیں وہ کم سکتے ہیں پروڈیز آپ کی کوالیٹی پروڈیز ہوگی ایکسپورٹ کوالیٹی ہوگی مارکیٹ کوالیٹی آپ کوالیٹی ہوگی تو یہ دیکھیں عام ہمارے ہاں جو جن میں کاز آپ کو اس کزاؤ زیادہ کاز تو اس کا ملٹی پلکیشن مقصد ہاریسٹ میں مین جو ایشو ہے وہ زیادہ تر ڈرائنگ کا ہے اگر آپ کی ڈرائنگ اچھے ہوگی تو آپ کی ویلیو ایڈیشن چیزیں بھی اپنی ایفیکٹ نہیں کرتی مین جو پوری پوسٹ ہاریسٹنگ ہماری تیکنالوجی میں جو اہم سب سے اہم چیز وہ درائنگ ہے درائنگ کیا ہے درائنگ جو پوسٹ ہے جس ہم اسی جو پروڈیز اس میں پانی موجود ہوجتا ہے اس کو کم کر اس کو لیویل پیانا ہے جیسے میں نے کہا کہ ایٹی پرسنٹ ہے جتنی بھی ہے اس کو آپ بھی کم کر کے دس سے بارہ پرسنٹ درائنگ اس کو خراب ہو جاتی ہے آپ اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں جب آپ اس کو زیادہ سمیت تک ہو جاتی ہے اس کو صحیح طریقے سے آپ ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے جب ہم پیتھوجین جو ہے جب ہم ڈرائنگ کرتے ہیں تو پیتھوجین سے وہ کل جاتے بکاس پیتھوجین جو ہے وہ زیادہ ڈرائنس کو ٹالیٹ نہیں کرتے اگر وہ بارہ پرسنٹ دس پرسنٹ ہے یہاں سے کمی تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے پیتھوجین پیتھوجین تو آیسا آیسا دیر ہو جاتے ہیں یا اس کی انکیپیبل ہو جاتے ہیں اس کی ڈرائنگ کرنا ضروری رہی تو ڈرائنگ کرنے کے عام طور پر تو کافی طرح جیسے میں نے پہلے کہا ہمارے فارمر جو ہیں وہ اوپن ڈرائنگ پہ کرتے ہیں اس کو چلیس کو ڈرائنگ ہماری ترینڈیشنل ہے اور شروع شروع میں ہم میں جتنے بھی چیزیں ہمارے کافی پورے دنیا میں جو ہیں جو ہیں وہ فارمر جو جتنے بندے تھے پیپل ہیں وہ گوشت وغیرہ بھی ڈرائنگ کر کے پھر رکھ دیتے ہیں کافی چیزیں رکھتے ہیں کھانے پیننگ کی چیزیں ہیں آپ کی ویجیٹیبلز ہیں وہ کافی چیزیں ہیں جو ہم ڈرائنگ کر کے آف سیزن میں اس کو ہم یوز ہوتا ہے میتھرڈ چینج ہوتا ہے مگر سوز ابھی تک مگر اسی میں ہمارے فارمر ہیں وہ اوپن میں کرتے ہیں وہ پہلے کیا کرتے ہیں کہ عام ہماری زمین ہے جہاں پہ ان کو سٹرائک کرنا بناتے ہیں اس کو لیول کر کے اس پہ تھوڑا ہارڈ کر اس کو کمپریس کرتے ہیں کسی چیزوں سے کمپریس کر ہارڈ کر پھر اس پہ سکھاتے ہیں یہاں کچھ پارمر ایسے بھی کرتے تھے کہ وہ مٹی اور جانوروں کا دنگ ہے اس کو ملا کے اس سے ایک لیئر بنا دے اس کے اوپر جب سوک جاتا تھا اس کے بعد اس پہ ڈرائنگ کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ہماری چلیز ہیں کیونکہ ظاہر رات کے ٹائم پہ اوپن میں کرتے ہیں وہ مویسٹر پڑتی ہے پھر وہ آپ چلیز کے ساتھ ساتھ آپ جہاں پہ نیچے جو اس کی زمین ہے وہ بھی مویسٹر ہو جاتی ہے چلیز کے ساتھ دائریکٹ ٹیچ میں ہوتی تو وہ اس پہ لگ ہوتی ہیں پھر وہ جب ہم فلورائز کرتے ہیں یا دن کے ٹائم پہ ٹیمپریٹر آجاتا ہے تو فیوری کنڈیشن رہا جاتی ہے آپ کی ایفلوٹاکسن بڑھنے کی یہ طریقہ ہے ہمارے پاس فارمر کے دائریکٹ ہو جاتی تھی مگر جیسے سردیں آنے شروع ہو جاتی ہیں اور رات کے ٹائم پہ نمی پڑھ جاتی تو آپ دیوریشن بڑھ جاتا ہے اب ہم کرنڈ کا بات کریں تو اگر آپ اوپن میں رکھیں گے دس سے بارہ دن لگ جائیں گے آپ کو درائنگ کرنے میں اور میرے زیادہ جلدی درائی ہو جائیں تو دوسرے جو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ظاہر ہے اگر آپ اس کا دیوریشن بڑھ جاتا ہے اور اس کی جو ہے کرتے ہیں تو اس کی جو دی میررٹس یہ ہی ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ایفلوٹ اکسن مین اگر ہم کہیں کیونکہ میں نے جسی پہلے کہ روڈ سائٹ پہ ہوتے ہیں آپ کے زیادہ طرح تو جتنا زیادہ دن آپ دس دن یا پندرہ دن آپ پڑھی رہے گی اس کے اوپر مٹی بھی پڑھتی رہے گی نمی بھی پڑھتی رہے گی اور زیادہ جو ایشو ہے وہ بھی بہتر آیا جا گا آپ کی اینیویلز ڈراپ انس ہیں وہ بھی ایشو ہے وہ بھی اس میں آ جائیں گی تو یہ چیزیں جو ہیں جتنا اگر کچھ سال پہلے بارس اچانے پڑھ جاتی ہیں کچھ کچھ دن پہلے پتا جل جاتا ہے اب بارس ہونے والی ہیں مگر کبھی کبھی اچانک اس طرح بھی آ جاتی ہیں پھر آپ کی جہاں توفان آ جائے تھوڑا بہت تو آپ کی کافی پروڈیوز ہے میرے پاس کچھ پکچر سی ہیں تو اس کی پوری پروڈیوز ایک بارس کے پانی میں بیہ جاتی تھی خراب ہو جاتی تھی اوپر مٹھی پڑ جاتی تھی ہواں کے وجہ اس طرف سے ادھر ایریا سے باہر نکل جاتی تھی تو یہ ساری چیزیں اس کا خطرہ رہتا ہے کہ آپ جب اوپن ڈرائنگ کر دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ٹیمپریٹرچر وہ بھی مینکننے کر سکتے اور اس میں جب تک آپ اوپڑے رہیں تو وہ ڈرائنگ کر جیسے میں نے کہا جائے گی اس کی جو ہے کوالیٹی ہے وہ بھی کم ہوتی جائے گی تو یہ تھا کہ کوشش کریں کہ ایسے طریقے اپنائیں کہ آپ کی ڈرائنگ جو ہے اس کا ڈیوریشن کم ہو چاہی گی تو یہ ہیں اس میں مختلف اور کافی طریقے ہیں جس میں ہم ان کو ڈرائنگ کر بڑے گا تو یہ اپن جو سن ڈرائنگ ہے آپ دیکھیں گے کچھ فارمار نے ملی میں رکھے ہوئی کچھ نے گرین شیٹ بھی بچھائی ہوئی ہے کچھ نے ان کو اوپر کر بھی رکھا ہوا ہے کچھ بندے نے شام کے ٹائم پر اس کے اوپر کور بھی کرتے ہیں مگر یہ کچھ پرسنٹ ہے زیادہ اور میجارٹی جو ہماری وہ اوپن فیلڈ بھی کرتے ہیں اور اوپن ہی ہوتا ہے کوئی اس کے اوپر چادر وغیر نہیں ہوتی اور یہ جتنی باتیں کی ہیں وہ زیادہ تر اس ہی میں ہوتی ہیں اور یہ تھوڑے بہت جو فارمر ہمارے جو پروگرسی فارمر ہیں جو تھوڑی بہت محنت کرتے ہیں تھوڑی شیٹ سے بچھاتے ہیں اس کے اوپر اس کو ڈھامتے ہیں یا تھوڑا زمین سے اوپر کر کر سکھاتے ہیں تو یہاں میں کچھ ہیں کچھ کمپنیز ہیں کچھ ہمارے مارکیٹ میں بند ہیں جو آپ اس کے زیادہ پیسے دیتے ہیں اگر آپ کی اچھی ہے آپ کی فروڈ اکس میں کم ہے انڈر دی سیٹو لیول سے تو امیریک الویشان کمپنی ہے یا کچھ ایک دو اور بھی ٹریڈر ہیں ہمارے آنے والے ہیں کنری میں وہ بندوں کو ایک ازار سے تین ازار تک وہ کالٹی کو مجرد رکھتے ہوئے یہ دیکھیں آپ نارمل یہ جسے میں نے پہلے بات رکھی دی وہ جو ایک بندہ ہے وہ پلورائز اس طرح کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے آپ کچھ اندازہ لگائیں کہ اگر چلیس تھوڑی سوک جائیں گی تو اگر اس کے اوپر جب پچاس ساٹھ کیجی کا بندہ ہے وہ اوپر چڑھے گا تو مرچون جی پھر کیا حالت ہو گی یہ آپ دیکھیں اگر وہ کافی فارمر سامار ہیں جو گرین شیٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ گرین شیٹ کی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حالت کیسی ہے میں نے کافی جب اس طرح کی جب دیکھی تھی تو میں نے کہ تھا کہ آپ ڈائریکلی جو ہے وہ سوائل پر کھائیں ضرورت کیا تھی اس کو آپ نے اتنا بکڑا کرنے کی تو یہاں تو اس کو اگر آپ نے چیز پر کرنا ہے تو جیسے پہلے میں نے کلوز کا اچھے طریقے سے خیال بھی رکھیں اگر نہیں رکھیں بیچ میں پر وہ ریڈ اور گرین جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہیں جب تک وہ سوک جائیں ظاہر ان کی کالیٹی تو نہیں رہے گی وہ ریٹ تو نہیں ہوں گے تھوڑے بہت اس میں سوک لے کی وجہ سے اس کی کالر چینج ہو گا باقی یہ ہے کہ اس کی کو نہیں رہی تو وہ اس طرح نارمل پر چیزوں کو خیال رکھنا ہے اور یہاں تک پہنچنا ہے ابھی جیسے پی ایس ڈی کے ساتھ مل کے ہم پروجیک ڈیزائن کر رہے ہیں جس میں ہم فارمر کو وہ کچھ نئی دیں گے ہمارے پاس وہ سولر ٹرنیلے میں آپ کی پچھر بھی دکھاتا ہوں اس میں آپ کو وہ ہم فارمر کو دینے جا رہے ہیں ابھی وہ پروسیس میں ہے پروجیک ہے پی ایس ڈی سے والے آخر میں میرے خیال میں کچھ میرا خیال ہے کہ ان کو بتا دیگا اچھا ہوگا اور ہمارے پاس ہمارے اپنے انسٹوٹ میں یہ موڈل بنے ہوئے ہم اس ریسرچ ارگنیزیشن سے ہم اس کو اتنا ملٹیپلائ نہیں کر سکتے جب تک کوئی پروجیک نہیں مولا تو جب تک میرے خیال میں کافی فارمر ہمارے اتنے اچھے اچھے فارمر ہیں اور ماشاءاللہ اچھے ان کی انکم بھی ہے تو اگر وہ دس پندرہ لاکھ ہیں بارہ لاکھ ہیں کیونکہ جب ہم تینڈر کے تروج جاتے ہیں تو اس کی ظاہر تیکس اور یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں مگر ایک جب فارمر اس کو لگائے گا تو اس کا کم اس میں کھر چاہ رہا تو اگر وہ خود اسی چیز پہ آ جائیں کیونکہ زیادہ تر ہمارے فارمر ہم نے میرا تو کیونکہ ایریا سے تھوڑا واسطہ ہے تو کافی فارمر تھائیں بلکہ زیادہ تر فارمر سے اچھی خاصی انکم ہے تو اگر یہ خود سے ایسی چیزیں میں نے تو زیادہ ہے ہماری چیز کی پروڈیوز ہے وہ زیادہ ہے ایکسپورٹ بالکل ہی کم ہے کہاں پہ آپ کے ہزار ٹن ہزار ٹن ٹھاوزن ٹن آپ کی پروڈیوز ہے اور اس میں کچھ ٹن پانچ ہزار ٹن آپ کی ایکسپورٹ ہے تو اس کو تب بھی بڑھا سکتے ہیں جب آپ کوالیٹی کے جی اور اس طرح زیادہ پیسے ملیں گے اس کی کوالیٹی کے حالے سے تو بجائے اس کے کہ آپ نارمل اور اپنی جو ٹرینیشنل ایک میتھرڈ ہے اس پہ چلتے جائیں کچھ نئی چیزیں لائیں دنیا جو آگے جا رہی سوالے سے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ جب اس طرح کی جو درائے ہوتی تو پھر اس طرح کی کوالیٹی ہوتی تو اگر آپ اچھی کوالیٹی کرنی ہے تو آپ نے جو میتھرڈ چینج کرنی ہے اس کے بعد دوسری جیسے میں نے پہل لکھا آپ کو پیچرز بھی ہوں سولر ڈرائنگ سسٹم جو ایڈوانس ہیں مقصد وہ سورس آپ کا سولر چینج ہے جس کی جیسے آپ کی کوالیٹی آجاتی ہے اس میں ہمارے پاس بھی ہم نے موڈل بنائے ہو ہیں تین موڈل موڈل موجود ہیں کوئی بھی فارمار رجائے کافی فارمار دیکھے اٹھ گئے ایک سولر کم گیس فائر ڈرائر ہے اور ایک سولر ڈری ہائیڈر ہمارے پاس اسی کے تھو آپ کا جو دیوریشن ہے جس میں نے کہا آپ کا جو فریش سے ڈرائنگ چلی تک جو دیوریشن ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اور آپ کی کوالیٹی کروڈیس ہوگے کیونکہ یہ پورے جو سسٹم ہیں یہ بالکل پروٹیکٹڈ ہیں آپ اس کی صرف دھوپ تو آ سکتی ہے آپ کی اندر اس کی ہوا نہیں آ سکتی آپ کی مٹی نہیں آ سکتی اندر آپ کے اس میں جو دیوریشن کم ہونے کی وجہ سے آپ کا جو پروڈیوز ہوگی اور ایفلر ٹیکس نہیں ہم نے تینوں جو ہمارے پاس یہ میتھرڈ ہیں اس میں ہم نے ہی ان کو ڈرائے کیا اور وہ اسیپٹبل لیول کے ہی اندر میں نے آپ آگے چل کے وہ ہم نے انیلائیسز کریا تھا وہ بھی ایک دو پچھر آمن میں دکھا رہا ہوں میں آپ اس میں دیکھیں گے اس کی لیول جو ہے اور جو ہم نے وہ اوپن سے لیے ہے اس کی آپ دیکھیں گے کہ مور دن 50 60 پرسنٹ جو ہے مایکرو گرام سپر کے جی جو ہے تو یہ مقصد میرا یہ بیٹر ہیں کہ آپ بجائے نارمل آپ کی ٹرینیشنل ڈرائنگ ہے اس کی آپ جو ہے کچھ ایڈوانس اور کچھ مڈرن پر جائیں تو یہ آپ میں میری جس پہلے دکھائیں یہ ہمارا سولر ٹرینیل ڈرائنگ آپ اس میں دیکھیں گے پیچرز میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح اس کی اندر انہائیجین کنڈیشن ہیں اور یہ سمپل سٹرکچر ہے صرف آپ اس طرح کی سٹرکچر بنانی اوپر آپ کا مٹیریل ہے وہ سمپل آپ کی پلاسٹک شیٹ ہے اس میں کچھ کالیٹی والی بھی آتی ہیں اگر آپ آپ کالیٹی چیز نہیں رکھیں گے سمپل آپ کے پاس مارکیٹ میں پلاسٹک شیٹ ملتی ہے جو آپ برساتوں کے دوران جو اپنے گھروں کے اوپر بھی کرتے ہیں اس طرح کی جو ٹرانسپیرنٹ شیٹ آج ہے وہ بھی لگتا سے وہ آپ کی ایک سیزن چلے جائے گی اگر آپ کوالیٹی والی لگتے ہیں تو دو تین سیزن آپ کی وہ جو شیٹ ہے وہ چلے گی اور اس میں اندر ٹیمپریچر اگر باہر آپ ٹیمپریچر تھرٹی یا تھرٹی فائی پرسن دگری سینٹی گریڈ تو اندر آپ جائیں گے تو مور دن ففٹی دگری سینٹی گریڈ ہو جیسے اور کیونکہ جو گرمی ہے اس میں ٹریپ ہو جاتی ہے سورج کی روشنی اندر آکر گرمی کرتی تو وہ ٹریپ ہو جاتی ہے گرین ساؤ ایفیٹ کی طرح جو ہے اس کا تیمپریچر بڑھ جاتی ہے جی ایک تو کیونکہ جیسے آپ کے اندر ڈاستو اگرہ بھی نہیں آئے گی اور بند ہوتی ہے تو کچھ اگرہ بھی نہیں آئیں گے ڈیمیج بھی نہیں ہوگا اور آپ کی پروڈیز ہوگی میں آپ کو آگے چل کر اسی پیچر بھی دکھاؤں گا اور دوسرا یہ میتھڈ ہے جس ہم کہتے ہیں پوسٹ سولر کم گیس جائر میتھڈ ہے اسی میں یہ کچھ آپ دیکھیں گے سامنے سولر کی طرح پلیٹے لگی ہوئی ہیں اور یہ ہیٹ جو ہے اس کے اندر کچھ اور نہیں ہوتا وہ بلیک شیٹ ہے اوپر شیشہ دیا ہوا ہے وہ سولر کی جو ہیٹ ہے وہ ایزاپ کرتی ہے اور بیچ میں آپ دیکھیں گے کیبن بنا ہوئے گرم ہوا ہے اس کو اندر کیبن میں چینجھتا ہے اس کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے یہ بھی ایک جیسے میں نے آپ کو یہ پہلے طریقہ دکھایا اس میں آپ اگر رکھیں گے اگر آپ ہم کمپیر کرتے ہیں درائنگ کے پیرٹ کو اگر آپ اوپن میں جائیں گے دس سے پندرہ دن لگیں گے گرمیوں کی سزن میں تین دن سے چار دن لگتے گے اور وہاں پہ آٹھ دن لگتے مگر آپ اسی طرح کے جگہ آئیں گے اس کا نام سولر کم گیس دن آئے اور اس کو آگ لگ گے تو اس کی بھی ٹیمپریچر ہے اس کی کی بین میں اندر جائے گا تو یہ اس سے کم مقصر اگر وہ آپ کا جو جیسے میں نے پہلے بتایا وہ آٹھ دن لیتا ہے یا چار دن لیتا ہے تو یہ دن لیتا اور اس کے بعد ہم نے اس پہ دیکھیں کہ انہی جو ہے درائر میں صرف مرچے ہی نہیں اور چیزیں بھی آپ درائے کر سکتے ہیں اگر آپ کی چلیز کی سیزن نہیں تو آپ ویجی ٹیبلز کر سکتے ہیں کار صور پر آپ دیکھیں آج کل بہت مارکیٹ کافی بندے جو ہیں جیسے آپ کی آنین سے پوٹیٹوز ہیں اور سبز ہیں وہ درائے کر جو فروت کر رہے ہیں تو انہیں میں آپ اور چیزیں بھی درائے کر سکتے مقصد آپ پورا سال چلنا چاہئے تو آپ چلیز کے علاوہ اور چیزیں بھی اس میں درائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ نیا ہم نے پراجیک لیا تھا کوئرین گورنمنٹ سے تو اسی میں انہوں نے ہمیں واشنگ دی حالان کہ دیکھیں عام طور پر ہمارے 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 کوئی واشنگ نہیں ہوتی فارمر ہمارے پاس کافی فارمر انہوں نے کہا یہ چیز ہمارے لئے بلکل بھی نہیں ہے اب دھو کے پھر اس کو ڈرائ کر رہے ہیں تو اسی سے یہ ہوتا ہے کہ چلیز آ رہی ہیں تو دھونے سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی دست جو ہے دھو رہا آ جا پرانسپورٹیشن کے دھو رہا جا پکنگ کے دھو رہا جب اس میں لگ جاتی تو وہ دھونے کے وجہ سے دست وغیر وہ بھی چیزیں جو ہے اس کے بعد اس کو درائن کے لئے اس میں رکھا ہو یہ درائر ہیں ہمارے پاس درائر میں رکھا ہوا آئے اب دیکھیں مقصد ابھی درائر نہیں ہو رہی درائر ہم نے سے پہلے ہی جو فریش ہے وہ جو ہے اس رکھی ہوئی تو اس کی کل پوزیشن دیکھ دونے کے بعد تو یہ اس کے بعد یہ درائر ہو رہی ہیں ہمارے پاس چار یونٹ سے ابھی دو یونٹ اور بھی کوپیا کی طرف سے ملے ہیں یہ ہم روزانے کے طور ابھی بھی میں آپ چل کے دکھاؤ گا ہمارے پاس فارمر مقصد کچھ کم تھے دوسرے سال تھوڑے بڑھ گئے اسی سال مجھے ایک دن بھی ہمیں اس پہ نہیں مل رہا کہ فارمر جو ہیں وہ آ رہے ہیں بگر یہ ہے کہ ہم کیونکہ ہمارا پروجیکٹ ابھی جون تک ہے تو اسی سال تک ہم فجار افقاس فارمر کو سروس دے رہے ہیں کہ وہ اس میں سے کریں کیونکہ جو جتنے بھی اس کے انپوٹس ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ بھی مقصد اتنا بڑا نہیں ہے مگر اس کے بعد آپ کی جو پروڈیوز آئے گی وہ کوالیٹی پروڈیوز ہوگی اس کے بعد دیکھیں یہ اس طرح کی آپ کے پاس آجاتی ہے پروڈیوز اس پروڈیوز آپ کے پاس آئے گی آپ دیکھیں اس کی کوالیٹی دیکھیں اس میں اس کی چمک جو ہے اس میں آخر میں جو آپ کو میں نے جو ٹنیل دکھائے اس میں جو دیکھائے اس کی یہ ٹیمپریچر آپ کا جو کنٹرول ٹیمپریچر ہوگا آپ جتنا اس پر کرنا چاہیں اگر کوئی فارمول چاہتا ہے کہ میں اس میں درائی کر اس کا سیڈ رکھوں تو اس کا ٹیمپریچر ہم نے ٹھارٹی ٹھارٹی فائر جو دیگری تک رکھیں گے تو آپ کی جو سیڈ ہوگا وہ بھی ظاہر ہے تھوڑا ڈیوریشن بڑھ جائے گا یہ اس میں اچھا گیس فائر میں آئیں گے تین دن لگیں گے اور اس میں جب آئیں گے کہ 30 ہور 30 گھنٹوں میں 30 گھنٹوں میں آپ کی پروڈیوز جو ہے وہ ڈرائی ہو کے نکلے گی ہم اس کا ٹیمپریچر 55 پہ رکھتے ہیں 30 ہور میں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اس میں کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے تو یہ مقصد مارڈن چیزیں ہیں جس سے اچھے طریقے سے یہ ہم نے انیلائیس کروائی تھی ہماری فورڈ کالیٹی سیفٹی رسی سیسٹوڈ پی آر سی ہمارا اسی سے ہم نے کروائی تھی ہم نے اس مارڈ رکھے تھے کچھ ہم فارمر کے فیلڈ سے بھی ڈائریک لے کے آئے تھے کچھ ہم نے جو ڈائریک فریش تھے وہ بھی لائے تھے تو یہاں آپ اس میں دیکھیں 1.42 ہے 2.7 ہے اس طرح کی 3.0 ہے مقصد یہ پہلے کہا تھا ایفلا ٹاکسن جو ہے ایک دفعہ آگیا جس لائک سوائرس کی طرح تو وہ ختم اس کو نہیں کر سکتے آپ کتنی جب ہم کوکنگ بھی کریں گے تو ختم نہیں ہوگا تو اس پہ ہم کوکنگ تو نہیں کرتے ڈرائی کرتے ہیں تو یہ ختم نہیں ہوتا مگر ہم اس کو مینیج کرتے ہیں اس کو ملٹیپلائی ہونے سے روکتے ہیں جو سوائل سے آئے گی جو فیرش سے آئی ہوگی وہ ہی بڑے گا نہیں مگر جب اوپن میں کریں گے تو اس پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے نائف وہ بھی بڑھ مقصد ہمارے میں نام یاد نہیں آرہا ہمارے سن میں کچھ ایک دو شہر وہ بندہ ہے وہ جو ڈرائی کر کر مختلف آئنینز کو اور چیزوں کو پوٹیٹوز کو کریلا بھینڈی توری یہ ساری چیزیں رکھی ہیں وہ بھی ڈرائی کی ہیں اور اس کی اگر ہم سٹوریج کی طرف آئیں تو یہ فارمر ہمارا ہے ان کی سٹوریج آپ دیکھیں اس طرح سٹور کر زائر ہے اگر چلیز میں اگر موائسر کنٹینٹ زیادہ ہوگا تو فنگس بھی آئے گا ایفلا ٹاکسن بھی آئے گا مگر اگر آپ اس کی اچھے طریقے سے اس کی ویلیوڈیشن کرتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کی اس کی ویلیو بھی بڑھے گی آپ کی پرائس بھی بڑھے گی ایفلا ٹاکسن بھی نہیں آگا جو آپ پروڈیوز کریں گے وہ مارکیٹ ہوگی اور یہ ہماری مارکیٹ ہے اس میں اسی طرح سے ساری چیزیں وہ جتنے بھی چلیز آ رہے ہیں وہ مکس کر پہلے تو اس طرح رکھیں پھر وہ سارے مکس کر رکھے اور وہ بیج دیتے ہیں اگر اس میں سے کسی میں ایفلا ٹاکسن زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے پھر جب ہم ایک دوسرے کو ملا دیں گے تو آپ کی پوری پروڈیوز کی ایفلا ڈیکسن زیادہ ہو جائے تو سار یہ تھا تھوڑا بہت اسی والے سے کیونکہ کوشش میں نے یہ کی ہے کہ جو ہمارے فارمرز کے پاس جو ایشوز ہیں خاص طور پر زیادہ تر ڈرائنگ کے دورہ ہی ہوتے ہیں اس کے بعد وہ فارمرز زیادہ تر میجاتے ہیں ہمارے فارمرز مارکٹ میں بیج دیتے ہیں کچھ فارمرز ہیں جو اس کی ویلیو ڈیشن بھی کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس کا مین مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے پروڈیوز جو لینی ہے وہ ایسی ہو کہ آپ اچھے انکر کر سکتے شکریہ جی اور کوئی اگر سوال وغیرہ